اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کیس طرح سے لنچ بوکس آپ تیار کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اگزامٹل دے دیا ہے کس طرح سے آپ لوگوں کو کٹنا ہے یہ جو پیس ہے یہ چاہیے 4پیس یہ ہے ریم اور یہ فیکری بھی مجھے 4پیس چاہیے یہ مجھے چاہیے 2پیس اور یہ آپ لوگ شاہے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں نے سلائی کی ہے جو فور پیس کے بعد آپ کو میں کہی ہے یہاں پہ میں وہ فور پیس ایک ساتھ سلائی کروں گی تری پیس یہاں پہ میں سلائی کروں گی اور ایک پیس جو ہے وہ اسے میں چھوڑ دوں گی کیونکہ اسے میں فینش میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی یہاں پہ تین فیبرک کو میں یہاں پہ سلائی کیا ہے یہ ہے اور ایک فیبرک جو میں لوگوں کو کہا پہلی سے میں یہاں تک یہاں پہ سلاؤں گی اور یہاں پہ جب یہاں پہ سلائی ہو جائے گی تو جو دوسر سائٹ آپ لوگ دیکھے ہیں یہ سائٹ بھی میں نے یہاں پہ سلاؤں گی اس بیک کی یہاں پہ میں نے ہافی سے زیادہ کر کے لیا ہے کیونکہ یہاں پہ سلائی پہ چلی جائے گی اور یہاں پہ یہ جو پیس ہے یہ اس کو بھی میں یہاں سے سلائی کر لوں گی ٹھیک ایسے ہی مجھے اور جو پیس جو میں نے پہلے سلائی ہے وہ پیس کو بھی میں سلاؤں گی یہاں پر میری تیار ہے یہ ہے میری اندر کا جو حصہ ہوگا وہ یہ ہے اندر کا اور یہ ہوگا باہر تو اب جو میں کروں گی یہ جو پیس ہے میں اس طرح سے رکھوں گی رائٹ سائٹ کو آپ لوگوں کو میں دکھاتے ہوں تو سمجھ میں آئے گا تو یہ جو پیس ہے اس پیس کو میں یہاں پہ پہلے اس طرح سے رکھ کے میں سلائی کر لوں گی اسے رائٹ سائٹ کو رائٹ سائٹ پہ رکھ کے میں سلاؤں گی اور دو سائٹ پہ میں نے یہاں پہ سیوائی کر لی ہے اسے اب میں گھوم آ دوں گی یہ ہوگا میری جو ہینڈ ہے وہ بیک کا جو ہینڈ ہے وہ ہوگا تو یہاں پہ تیار ہے یہاں پہ میں نے اسے فول کر کے سلائی کر لی ہے یہ میری ٹو فیبرک مجھے لگا ہے یہاں پہ اور یہ جو ہے یہی ریم ریم ہے جو اوپر کا حصہ ہوگا بیک کا وہ تو اب میں جو کروں گی اس سائٹ کو میں اس طرح سے ہاف کر کے سنٹر پوائنٹ کو نکال کے یہاں سے میں ٹین سنٹی میٹر لوں گی اس طرح سے یہ جہاں پہ میری جو بیل جو ہینڈ ہوگا وہ میں ٹاچ کروں گی یہاں پہ اس طرح سے اور جو ایک حصہ ہے وہ اس طرح سے یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ میں پیم دے کر اسے بلوک کر لوں گی اور اوپر پہ یہ جو حصہ ہے اس کو میں یہاں پہ اٹاچ کر لوں گی اور اوپر میں اب ایک سلائی کر دوں گی یہاں سلائی کمپلیٹ ہو چکے ہیں اسے میں اسے گھما لیتی ہوں گھما کر اوپر میں ایک چاپ سلائی دے دوں گی یہ ہے میری ٹو فیبرک جو میں نے اور جو ہینڈ ہے وہ اس ٹو فیبرک کو میں اس طرح سے رائٹ سائیڈ کو رائٹ سائیڈ پہ رکھ کر یہاں پہ سلائی کر لوں گی اور یہاں پہ بھی تو یہاں پہ ہو گئی ہے اب میں اسے اس طرح سے گھما کر اور میں ایک چاپ سلائی دوں گی پہلے نہیں دوں گی اب میں دوں گی جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور یہ سائیڈ کو میں پہلے اس طرح سے فولڈ کر دوں گی یہ ہے میری جو کور کا ہے وہ کور پیس ہیں پہلے میں دو سائیڈ پہ اس طرح سے فولڈ کر کے ہاف انچ کپرہ کھوڑ کر کے یہاں پہ میں سلائی کر لوں گی یہ لمبا ہی جو ہے میں 3 انچ کا لوں گی اور اس کے بعد یہ جو سائیڈ ہے یہاں پہ میں ٹو ٹائم پھولڈ کروں گی اس طرح سے فولڈ کر کے اب تو اگر نئے ہیں تو آئرن کر لیجی تو یہاں پہ میں پیو سے بلوک کرتی ہوں بلوک کرنے کے بعد یہاں پہ میں سلائی کر لیتی ہوں تو یہاں پہ لکھا گئی ہے جب دو پیس سلائی ہو جائے گی اس کے بعد یہاں سے میں اسے سلائی کروں گی کوشش کرنا جو سلائی ہے وہ تھوڑا سائیڈ پہ جیتے سائیڈ پہ ہو سکے اتنے سائیڈ پہ دینے کے لیے تو یہاں پہ میں سلائی کر لیتی ہوں جتنے سائیڈ پہ ہو سکے میں پہلے بھی کہہ چکے ہوں جتنی بھی سائیڈ میں ہو سکے وہ سائیڈ پہ سلانی کی کوشش کرنا تو یہاں پہ سلانی ہو گئی ہے تو اب میں جو کروں گی آل پیسس کو میں اب سٹیپ بائی سٹیپ کے بعد ایک نیٹ آچ کروں گی آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں پہلے یہ جو پیس ہے پہلے یہ پیس کو میں باہر کی باہر کی دیکھ پہ اس طرح سے میں جو سلائی ہے سلائی کی اوپر اس طرح سے سلائی کو رکھ کے میں یہاں پہ ان سے بلوک کر لیتی ہوں اور یہ جو سائیڈ ہے یہاں پہ بھی میں جو سلائی جہاں پہ ہے اس سلائی کے ساتھ سلائی کو اس طرح سے منا کر اسے تین سے بلوک کرتی ہوں اور یہاں پہ بھی سنٹر پہ بھی بیک کا جو سنٹر ہے وہاں پہ بھی میں اسے سلائی کرتی ہوں یہاں پہ میں پین سے بلوک کرتی ہوں اور اس سلائی کو بلوک کرتی ہوں اب یہ جو پیس ہے جو میں ابھی ابھی کیا ہے وہ پیس کو میں باہر کی طرف اس طرح سے دوں گے میری جو فیبرک ہے سب باہر تیتا رکھی ہوگی میں آپ لوگوں پہ سٹیپ پہ سٹیپ دکھاتی ہوں اس کے بعد یہاں پہ پین سے بلوک کرتی ہوں اور یہ جو پیس ہے جو میں نے کہا یہ ہے میری بیک کا جو بھی تر جو ہوگا وہ ہے تو اب میں اسے رائٹ سائیڈ کو اس طرح سے رکھ کر یعنی کی بیک جو ہے اندر میں جو بیک ہوگا وہ رونگ سائیڈ میں اس طرح سے رکھ کر میں اس کو بھی اس طرح سے سلائی کے اوپر رکھ کے اسے پین سے بلوک کرتی ہوں آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے میں کوشش کر رہی ہوں تو اس کے بعد یہ جو آل پیسز ہے اس آل پیسز کو میں سلائی کروں گی ایک ساتھ کوشش کرنا دو سلائی ایک ساتھ دینے کیلئے کیونکہ یہ جو سلائی ہے اس کے بعد آپ اگر کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد اسے دوبارہ سلانا بہت مشکل ہے تو اس لئے کوشش کرنا دو بار سلائی کرنے کیلئے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اس سائیڈ سے میں اسے اوپن کر لیتی ہوں اس سائیڈ سے اوپن کر کے یہ جو بیگ ہے اسے میں اس طرح سے نکال لیتی ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں ہند سٹیچ کر دیتا ہوں یہاں پہ مشن سے بھی آپ سلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ کمپلیٹ ہو جکی ہے تو یہاں پہ کمپلیٹ ہو جکی ہے آپ لوگوں کا اچھا لگا آپ لوگ یہ کوشش کیجئے اور میرے ساتھ شیئر کیجئے کیسا لگا آپ لوگوں کو اور یہاں پہ میں ایک ڈوری سے اسے بلوگ کروں گی تو یہاں پہ اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کا اچھا لگے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میری چینل کو اور آپ لوگوں کو کیسا لگے یہ ویڈیو کومنٹ کے دور مجھے لتائیے تو یہ سلائیٹ پہ یہاں پہ میں بلوگ کر دیتی ہوں تو یہ جو ہے یہ ہے میری بلوگ کرنے کے لیے جو اس کا جو یہ سلائیٹ ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آرہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس طرح سے اسے آپ بلوگ کریں گے لیکنی ہے شکریہ جو شکریہ شکریہ لیکنی جو Eraگری جو روز شکریہ مطلب روز روز جو رو رات